لیکچر نمبر سیون ہے ہمارے پاس جس میں ہم سٹیڈی کریں گے ماتھیمیٹیکل ماللنگ آف الیکٹرو میکینیکل سسٹمز پریویس سلائیڈز میں ہم نے ٹرانسلیشنل میکینیکل سسٹمز دیکھے اور روٹیشنل میکینیکل سسٹمز دیکھے وہاں پہ آکے ہمارے پاس میکینیکل پارٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے آج ہم ڈسکس کریں گے دونوں کی کمبینیشن یعنی الیکٹریکل اور میکینیکل سسٹمز کی کمبینیشن کو اگر الیکٹرو میکینیکل سسٹمز کو ہم ڈیفائن کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹرو میکینیکس کمبائن الیکٹریکل ایک میکینیکل پروسیس اس میں ہمارے پاس میکینیکل آوٹپٹ ہوگی کسی بھی الیکٹریکل انپوٹ کے لیے یا ہمارے پاس الیکٹریکل آوٹپٹ ہوگی کسی میکینیکل انپوٹ کے لیے میکنیکل آؤٹپٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ڈسپلیسمنٹ ہوگی اور الیکٹریکل انپٹ جو ہے ہمارے پاس وولٹیج ہوگی آج ہم اس کے لئے اپنا ٹرانسفر فنکشن ڈیرائیب کریں گے یہ ایسی ڈیوائسیز ہوتی ہیں ڈیوائسیز وچ کیری آؤٹ الیکٹریکل آپریشن بائی یوزی موونگ پارٹ اس میں ہمارے پاس الیکٹریکل اور میکنیکل پارٹس کمپائیڈ ہوتے ہیں اسی لئے اس کو ہم الیکٹرومیکنیکل سسٹمز کہتے ہیں ان میں ہمارے پاس ریلیز آ جاتے ہیں سولنائٹز آ جاتی ہیں الیکٹریک موٹرز آ جاتے ہیں الیکٹریک جینوریٹرز آ جاتی ہیں اور سوچز آ جاتے ہیں ہم آج کے اپنے اس ڈسکشن میں ڈیرائیب کریں گے ٹرانسفر فنکشن اپنی الیکٹریک موٹرز کے لئے سب سے پہلے ڈی سی ڈرائیبز دیکھ لیتے ہیں کوئی ہمارے پاس اگر الیکٹریک موٹر ہو تو اس کی سپیڈ کنٹرولین کو دیکھتے ہیں سپیڈ کنٹرول کین بیچیوزنگ ڈی سی ڈرائیبز کیسے اگر یہ ڈی سی موٹر ہے اس کا ڈی سی موٹر ہے یہاں پہ جو ولٹیج ہم اپلائے کر رہے ہیں اس کو انکریز کر کے ہم اپنے موٹر کی سپیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں این ایسے ہم موٹر کی سپیڈ کنٹرول کر سکتے ہیں The first method involves adjusting the motor armature while the latter method involves adjusting the motor field. These methods are referred to as armature control and field control. جس میں ہم armature پہ voltage سے اس کی کنٹرول کر رہے ہیں اس کو armature control method کہیں گے اور جہاں پہ پولز پہ flux سے کنٹرولنگ ہو رہی ہیں اس کو ہم field control method کہیں گے موٹر کی characteristics کو دیکھیں For every motor there is a specific torque, speed, curve and power curve یہ جو ہمیں یہاں پہ اس figure میں شو ہو رہی ہے torque is inversely proportional to the speed of the input inversely proportional to the output shaft speed of the output shaft یہاں پہ اگر ہمارے پاس speed ہے یہاں پہ تارک ہے تو یہ speed اور تارک کی جو ہمارے پاس relation ہے وہ inversely proportional ہوں گی motor characteristics are frequently given in two points of this graph یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں the star torque جو اس پوائنٹ پہ ہے that represents the point on the graph at which the torque is maximum but the shaft is not rotating تارک تو یہاں پہ maximum ہوگا لیکن یہاں پہ ہمارے پاس کوئی speed نہیں آ رہی ہے second point اگر ہم دیکھیں there is no load speed is the maximum output speed of the motor یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کوئی اگر ہمارے پاس load نہیں ہے کوئی تارک نہیں ہے لیکن یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہوگا کہ ہماری speed جو ہے وہ maximum ہے power کو اگر ہم define کریں power is the product of torque and angular velocity تارک اور angular velocity کے product کو ہم تارک کہتے ہیں جیسے اسی graph میں ہم دیکھیں جہاں پہ ہمارے پاس تارک سپیڈ کرو تھی تو وہاں پہ power کے لیے ہم کرو دیکھیں تو وہ اس طریقے سے آئے گی کیونکہ یہ product ہے دونوں کا اب اگر ہم angular velocity کو دیکھیں روٹیشنل سپیڈ کو دیکھیں وہ کم رکھیں تو ہمارے پاس تارک زیادہ ہوگا اور اس کی پاور کے لیے جو ہمارے پاس ایریا آئے گا پوش ہو رہا ہے اسی طریقے سے اگر ہم تارک کو کم کریں سپیڈ کو بڑھائیں تو دونوں کے product کو دیکھیں اور جو ایریا ہمیں ان کے product سے شو ہو رہا ہے وہ اس کی پاور ہوگی اور اگر ہم اس کو ایسے ایڈجسٹ کریں ہمیں سپیڈ کو اور تارک کو کہ ہمارے پاس میکسیمم ایریا کور ہو تو اس پوائنٹ کو ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس پاور میکسیمم ہے آج جو transfer function ہم derive کرتے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہوگا ارمیچر کنٹرول ڈی سی موٹر کے لئے اس کے لئے schematic diagram یہاں پہ شو ہو رہی ہے اگر یہاں پہ ہم دیکھیں یوں ہمارے پاس کوئی input voltage ہو اس ارمیچر circuit کے لئے اور angular velocity او میگا جو ہے وہ اس کے لئے ہمارے پاس output ہو جو اس rotatic shaft کی ہم کہیں گے سپیڈ ہے تو اس کے لئے یہ complete schematic diagram یہاں پہ شو ہو رہی ہے یہاں پہ اس ارمیچر circuit کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ اس کی کوئی internal resistance موٹرز آر اے شو ہو رہی ہوگی آپ کو اور internal inductances آرمیچر circuit کی شو ہو رہی گی جو کہ ل اے ہے اس میں جو current flow ہو رہا ہے آئی اے اس آرمیچر circuit کا وہ شو ہو رہا ہے آئی اے سے اور ای بی ایک ٹاپ یہاں پہ شو ہو رہی ہے یہ ہمارے پاس back ای اے مف آ جائے گا اور کیونکہ یہ ارمیچر کنٹرول ڈی سی موٹر ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس فیلد constant ہوگی تو ایک constant فیلد یہاں پہ شو ہو رہی ہے اور J جو ہے یہ ہمارے پاس inertia ہے load کا inertia وہ شو ہو رہا ہے اور B جو ہے internal friction آ رہی ہے maybe there is some bearing یا جو internal shaft کے ساتھ جو friction آ رہی ہے تو وہ جو damping force produce ہو رہی ہے اس کو ہم B سے denote کر لیتے ہیں آپ پہ back ای 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 compared to our applied voltage applied voltage کے مقابلے میں یہ بہت کم ہوگی اور یہ جو opposite direction میں opposing current کو جو ہے produce کر رہو گی opposite direction میں اب ہم اپنی equations بناتے ہیں دو parts ہیں ایک یہاں پہ ہمارے پاس mechanical part ہے ایک یہاں پہ ہمارے پاس electrical part ہے تو دو equations بنیں گی ایک electrical part کے لئے اور ایک mechanical part کے لئے electrical system کو اگر یہاں پہ دیکھیں اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک close loop بن رہا ہے ہمارے پاس تو یہاں پہ ہم machine analysis یا KVL apply کریں گے KVL جب ہم یہاں پہ apply کریں گے تو ہمارے پاس ایک differential equation یہاں پہ بنے گی اب applied voltage جو ہے اس کو اگر ہم sign دے دیں plus minus کے اسی طریقے سے اس resistor کو بھی sign دے دیں internal inductance کو بھی sign دے دیں اور یہ back EMF جو voltage produce ہو رہی ہے اس کو بھی اگر ہم sign دے دیں تو تب ہم KVL جو ہے یہاں پہ apply کر سکنے اس direction میں ہم دیکھیں یہاں پہ جو applied voltage ہے وہ u ہے یہاں پہ voltage across this internal resistance تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس آ جائے گی ra into ia اور voltage across this inductance وہ ہمارے پاس آ جائے گی la,di,a,d,t کے اور یہ جو back EMF ہے اس کو ہم لکھ دیتے ہیں e,b کے اور e,b جو ہے back EMF voltage ہے ہمارے پاس یہاں پہ تو اس طریقے سے ہم electrical part کے لیے اپنی equation derive کر لیں گے mechanical sub system کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جب اس field میں voltage apply ہوگی coil پہ تو وہ rotation start ہو جائے گی torque produce ہوگا اس torque کو ہم کہیں گے وہ ہمارے پاس یہ motor torque آ جائے گا وہ equal ہوگا کس چیز کے equal ہوگا جو ہمارے پاس یہ load torque ہے اور جو ہمارے پاس یہاں پہ frictional torque آ رہا ہے اس چیز کے equal ہوگا تو frictional torque جو ہے اس کو ہم بی اومیگا لکھ لیں گے اور load torque جو ہے اس کو ہم j ومیگا نوٹ لکھ لیں گے تو یہ ہمارے پاس second equation بن جائے گی mechanical system کے لیے further اگر ہم دے گئے ہمارے پاس دو important relation ہوتے ہیں DC 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 systems کے لیے power transmission میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس ڈاک جو ہے وہ product ہوتا ہے یہ power جو ہے product ہوتا ہے تارک اور regular speed کے تو یہاں پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دو important relations ہوتے ہیں DC machines کے لیے ایک تو تارک current کا یہ دیکھیں تارک ہمارے پاس relate ہو رہا ہے current کے ساتھ یعنی mechanical جو process ہے وہ ہمارے پاس depend کر رہا ہے electrical process پہ اور اسی طرح voltage جو ہے وہ speed کے ساتھ ہمارے پاس dependent ہو رہی ہے voltage electrical جو process ہے وہ angular speed پہ dependent ہے یہاں پہ تو یہ دو equation ہمارے پاس ایک جوسرے پہ inter dependent ہیں تو یہ ان چیزوں کے لیے ہمارے پاس دیکھیں گے کہ DC machines کے لیے یہ ہمارے پاس بہت important equations آرہی ہیں اب اگر ہم ideal motor کی بات کریں تو وہ پہ kt جو کہ torque constant ہے وہ ہمارے پاس equal ہو گا kb جو کہ ہمارے پاس velocity constant آرہی یہ دونوں ہمارے پاس ایک ideal case میں equal ہوں گے پریویس جو equations دو ہم نے derive کی ایک mechanical part کے لیے ایک electrical part کے لیے ان دو equations کو اگر ہم دیکھیں وہ اس طریقے سے آئیں گی اب ہمارے پاس l a d i a by d t internal inductance کے لیے جو ہم نے voltage لکھا r a to i a یہ ہم نے internal resistor ای بی یہاں سے ہم نے یہ equation جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ dc machine کے لیے e b will be equal to k b into omega تو یہاں سے ہم نے اپنے back ای map کے لیے بھی یہاں پہ equation لکھ لی that will be equal to u اس کو ہم نے u کہا اس در mechanical part کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم ارے پاس جو motor torque ہے motor torque equal ہوتا ہے k team to ia کے اس کو ہم نے کہا تھا that torque is equal to load inertia plus frictional inertia سے torque produce ہو رہا ہے تو یہ equation ہم ہم ارے پاس اس طرح سے بن جائے گی وہ دو important جو values ہیں torque current اور voltage speed کی وہ values ہم نے اپنے ان دو equations میں put کر لیں تو equations کی shape ہمارے پاس یہ آگئی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ انہی equations ka left loss transform لیتے ہیں اپنی initial conditions کو zero رکھ تو equations ہمارے پاس بن جائے گی l a s plus r a into i of s plus k b omega s is equal to u of s mechanical part کے لئے equation بن جائے j s plus b into omega s minus k t i of s equal to zero یہ electrical part کے لئے آگئی یہ mechanical part کے لئے level loss transform لینے کے بعد اب i of a کو ہم eliminate لکھیں گے تا کہ ہمارے پاس transfer function بن جائے تو اس سے ہمارے پاس equation بن جائے kt divided by la j square plus j r a plus b la into s plus b r a plus kt into kb تو یہ equation ہمارے پاس transfer function بن جائے گا sr measure control dc motor کے لئے اب اس کو ہم reduce کر رہے ہیں ہم ایک یہاں پہ assumption لے رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں internal inductance جو ہے وہ nearly equal to zero ہے وجہ کیا ہے اس کو zero کرنے کی وہ یہ کہ جتنی ہمارے پاس internal inductance کم ہوگی اتنا ہی ہماری موٹر کی efficiency اچھی ہوگی تو اور matcher coil کو ہم کیا کریں گے ہم کہتے ہیں کہ اس کو properly insulate کر کے ہم use کریں تاکہ ہمارے پاس internal inductance کم سے کم آئے تو جب ہم اس internal inductance کو properly insulated وائٹس کے ساتھ وہاں پہ circuit بنائیں گے تو یہ کم آئے گی ہمارے پاس اپنی equation بن جائے گی omega s divided by u of s جب اس کو 0 put کریں گے تو equation کی shape کچھ اس طریقے سے ہمارے پاس آ جائے گی اس کو جب ہم solve کریں گے آکے مزید simplify کریں گے k t over r a divided by j s plus b plus k d into k b divided by r a ہم نے کیا کیا previous میں ہم نے دیکھا کہ l a کو 0 کیا تو یہ ساری term ہمارے پاس 0 آگئی پھر یہ term ہمارے پاس 0 آگئی جب یہ terms ہمارے پاس 0 آگئی تو then ہم نے denominator اور numerator دونوں کو divide کیا r a پہ ٹھیک تو اس تریقے سے پھر ہمارے پاس یہ ایکویشن کی شیپ یہ بن جائے گی اور یہ ایکویلنٹ سکیمیٹ اس ایکویشن کے لیے ہمارے پاس آ جائے گی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ ریڈیوز آر مارل جو transfer فنکشن ہوگا DC موٹر کے لیے وہ یہ ایکویشن آئی ہمارے پاس DC موٹر پروائیڈ ان انپوٹ ٹارک اور این ایڈیشنل ڈیمپ ایفیک نون ایز بی ایم 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 ٹھیک اگر ہم دیکھیں اپنی اسی سکیمیٹک کو اور اگر ہم یہ بات کریں کہ آؤٹپٹ ہمارے پاس انگولر سپیڈ نہیں بلکہ ہمارے پاس یہ انگولر ڈسپلیسمنٹ ٹیٹا ہو تب ایکویشن ہمارے پاس کیسے بنے گی تو ہم کیا کریں کہ اومیگا جو کہ ہمارے پاس انگولر سپیڈ ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ایکویل ہے دی ٹیٹا ڈی ٹی کے یعنی ریٹ آف چینج آف سپلیسمنٹ کے تو اگر یہ ویلیو ہم اپنی ایکویشن میں پوٹ کریں تو یہ اومیگا ایس جو ہے یہ ہمارے پاس اس کا لیپ لاز ٹرانسفارم ایکویل ہوگا ایس ٹی ٹی ٹھیک یہ لیپ لاز ٹرانسفارم اس لیپ لاز ٹرانسفارم کے ایکویل ہو جائے جب ہم اومیگا کی ویلیو یہ پوٹ کریں گے اور اس سے ہماری جو ایکویشن بن جائے گی وہ اس میں ٹی 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 ہمارے پاس ٹی ٹی بن جائے گا جو کی ہر میچر کنٹرول ڈی سی موٹر کے لیے ہوگا so that's the end of lecture number 7